الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمائین اما عبادوا فآعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیحذر الذین يخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یسیبهم عذاب علیم صدق اللہ اللہ علیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلہ وآصحابکا یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی وآصحابکا یا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتا محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی وآصحابکا یا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وآصحابہ و بارکہ وسلم کہ دربار گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں ستائیسویں سالانہ فامدین کورس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقین کی طرف سے حضرت شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سنٹر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے نہایت ہی اہم موضوعات اس میں شامل کیے گئے ہیں آج کی مفتگو کا موضوع ہے مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے یہ علامہ اقبال کے ایک شیر کا دوسرا مصرہ ہے پورا شیر اس طرح ہے یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے اللہ تعالی کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی روشنی عطا کی ہے اور اس کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم پندرویں صدی میں دین اسلام کے جنڈے کے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں دین اسلام میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ سب پر مقدم ہے اور ان کی اجازت سے کسی اور کی اطاعت ہمارے لئے جائز ہے جس طرح قرآن و سنت میں وہ شرائط کے لحاظ سے علیہ العمر کی اطاعت قاضی مفتی کی اطاعت کسی لیڈر رہبر استاذ یا والدین کی اطاعت وہ سب ان ہستیوں کے عمر کے تابع ہیں ہمارے ایمان کا ایک شعبہ ایمان بالغیب ہے ہمارے نزدیک حسن و قبہ کا مدار محض اکل پہ نہیں ہے کہ اکل جسے اچھا سمجھے اسے اچھا سمجھا جائے اور اکل جسے کنڈیم کرے اسے حکیر سمجھا جائے بلکہ میں یار شریعت ہے شریعت جس کو حسین قرار دے وہ حسین ہے اس کام کے اندر حسن ہے خوبی ہے اور شریعت جس کو کنڈیم کرے کبھی قرار دے اس کے اندر قباحت ہے آگے اکل کو کبھی تو شریعت کے فیصلوں کی سمجھ مکمل آ جاتی ہے اور کبھی اکل کو شریعت کے احکام کا جو سبب ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے اس موڑ پر جا کر ہم مسلمان اکل کو اپنا رہبر نہیں سمجھتے بلکہ شریعت کو رہبر سمجھتے ہیں اکل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق شریعت کا ہر ہر حکم جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں قرآن مجید برحان رشید میں سورہ توبہ کے اندر خالق کائنات جل جلالہو کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاورزی کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاورزی کرتے ہیں حکم عدولی کرتے ہیں سرکار نے کچھ فرمایا ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کس چیز سے ڈرنا چاہیے ان تسیبہم فتنہ او یسیبہم عذاب العلیم کہ دو میں سے ایک کام ان سے ہو جائے گا کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر درد ناک عذاب آ جائے تو قرآن مجید برحان رشید میں قیامت تک کے لئے امت مسلمہ کو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی کرنے سے روکا گیا اور اس پر وعید عظیم وعید سنائی گئی کہ یہ کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں بلکہ بہت بڑی غلطی ہے اس پر فتنہ آ جائے گا تم پہ یا عذاب علیم آ جائے گا ایک مومن اپنے ایمان کی بنیاد پر اپنی جدا پہچان رکھتا ہے اور کفار کے مقابلے میں اسی سے اس کا مکمل لاح عمل مختلف ہے عبادات کے علاوہ جو احکام ہیں اس کے اندر بھی زندگی میں مسلمانوں کا لاح عمل بلکل جدا قرار دیا گیا ہے اسی سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چونتیس بخاری شریف میں ہے کہ جس کے مطابق مومن ہر ہر کام میں اپنی شریعت سے حکم پوچھے اور اسے پورا کرے نہ کہ غیروں کے افکار غیروں کے نظریات اور غیروں کی تعلیمات پہ وہ چلے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جب تورات یا انجیل کے چند برک دیکھے تو بہت غصہ فرمایا کہ جو اللہ کا تازہ کلام تمہیں ملتا ہے کیا تو وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے تم اوہ متحوقون انتم یبن الخطاب اپنے آپی تم اور کام شروع کر دیتے ہو تو شدید غصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا حالانکہ وہ امت کے محدث تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی نوازشات تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے خیالات بار بھی کنٹرول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لیکن اس کے باوجود نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سننے سے ہٹ کے آگے پیشے کسی 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 چیز کی طرف جھانکنے سے منع کیا آج آزمائش در آزمائش یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ دوسروں کی طرف دیکھنے اور ان کو ان کی پیروی کرنے کا ہے یورپ چونکہ ظاہری ترقی کے لحاظ سے لوگ اس کی مثال دیتے ہیں تو اسی زمن میں لوگ احساس کم تری میں ان کی ہر چیز کو ترجی دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بات زیادہ اچھی ہے اور یہ جو روش ہے یورپ کی غلامی افکار و نظریات میں چال ڈھال میں جو کہ مسلسل ایک طوفان امت مسلمہ کی طرف آ رہا ہے یہ اصل حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے اب وہ تو یقیناً جاتا رہا جب کوئی شخص دشمن کو دوست سمجھنا شروع ہو جائے تو اب اس کا مرض تقریباً لا علاج ہونے ہونے کے قریب چلا جاتا اس بنیاد پر اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ خوب ہے تجھ کو شعار صاحب بطحہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تُو مسلم نہیں یعنی ویسے زبان سے تُو تُو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن کام سے کردار سے خوب ہے تجھ کو شعار صاحب بطحہ کا پاس اقبال جسرب کا لفظ استعمال کیا ہے میں پڑھ رہا ہوں خوب ہے تجھ کو شعار صاحب بطحہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تُو مسلم نہیں جس سے تیرے حلقہ خاتم میں گردوں تھا اسیر اے سلیمہ تیری غفلت نے گوایا وہ نگین غفل اپنے آشیاں کو آ کے پھر آباد کر نغمہ زن ہے تور مانا پہ کلیم نکتہ بین تو اقبال کہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک اگر انگوٹھی کے رنگ کی طرح ہے تو اس کے اوپر جو نگینہ ہے وہ اسلام کی قوت ہے اور رسول پاک کی شریعت ہے جس سے تیرے ہلکہ خاتم میں گردو تھا اسیر کہ تیری انگوٹھی کے رنگ میں زمین و آسمان جہاں آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں جب انسان دیکھتا ہے تو یہ ساری کائنات اے مسلمان تیری انگوٹھی کے اندر تھی اتنا وسیع تیری انگوٹھی کا رنگ ہے اتنا وسیع ہلکہ ہے ساری کائنات پر تیرا راج اور ساری کائنات پر تیرا کنٹرول تھا جس سے تیرے ہلکہ خاتم میں گردو تھا اسیر اے سلیمہ تیری غفلت نے گوایا وہ نگین تو ہلکہ جو ہے اس کے اوپر نگین ہوتا ہے تو یہ شریعت کا جو نگین ہے اس کی وجہ سے اس کا روب تھا مسلمان کے روب میں اضافہ ہوا اور ساری کائنات بڑے بڑے وہ جو آپ سپر پاور کہتے تھے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹھیک گئے اور مسلمان کائنات کی سب سے بڑی پاور کے طور پر سامنے آئے لیکن سلیمہ کے لفظ سے حالات حاضرہ کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس وہ انگوٹی تھی وہ نگینہ تھا تو تم نے اپنی غفلت سے وہ نگینہ گم کر دیا ہے اب اگر چاہتے ہو کہ تمہارا پھر اقتدار ہو کائنات پہ اور تم کائنات پر کنٹرول حاصل کرو اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اب اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے احکام ہیں فرامین ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنے ایمان کا جو بالکل ابتدائی سبق ہے اسے ساری زندگی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے خدا للمتقین اللہذین یؤمنون بالغیب یہ جو ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب اس کے ذریعے سے اس کو امام بنا کر اس کو مرشد بنا کر اس کی حفاظت کر کے انسان مسلمان اس کے لیے ایسے سورسز نہیں جس سے وہ ہر جگہ غیب تک پہنچ سکے تو پھر یہ شان ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اکل کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے مگر یہ ضروری نہیں کہ اکل کو ضرور سمجھ آ جائے تو اکل کو جب سمجھ نہ آئے تو وہاں پر حفاظت ایمان کی ہے کہ جس طرح شریعت کہہ رہی ہے ویسے ہی کیا جائے اگر اکل کو سمجھ آ گئی تو اچھا ہے لیکن بعض کے نزدیک تو اگر سمجھ نہ آئے تو عمل کرنے میں زیادہ سواب ہے کیونکہ جب اکل کو سمجھ آ رہی ہو تو ایک تو اس لیے وہ کام کر رہا ہے کہ اکل کہہ رہی ہے دوسرا اس لیے کر رہا ہے کہ شریعت کہہ رہی ہے اور جب اکل کو سمجھ بلکل نہیں آ رہی اور کرتا پھر بھی وہ ہے جو شریعت کہتی ہے تو اب اسے ڈبل سواب ہوگا کہ اکل نے اگرچہ نہیں مانا اس نے پھر بھی شریعت کی مانی تو اب حالات حاضرہ میں ایک بیماری کے ذریعے سے امت مسلمہ پر حملہ کیا گیا یہ امت جو تیرو تفنگ تلوار اور نیزے کی ضرب سے کسی سے مغلوب نہیں ہوتی اس پر ایک بیماری کے ذریعے نفسیاتی حملہ کیا گیا اور ایک وائرس کو فوبیہ بنا کر امت کے لئے پیش کیا گیا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس لحاظ سے بھی ہمارے سامنے منارہ نور ہے پہلے کئی موضوعات ہم اس سلسلہ میں بیان کر چکے ہیں بالخصوص کل اس لحاظ سے بھی بیان کیا کہ کیسے کچھ لوگوں نے احادیث کے الفاظ میں خیانت کی اور مفاہین میں خیانت کی اب دیکھیں بخاری شریف سے جو حدیث شریف آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس حدیث کے مفہوم پر اثر حاضر میں واردات کی گئی اور ایک تصور جو کہ غیر مسلموں کا تصور تھا اسے شریف تصور بنا کے پیش کیا گیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاؤن کے بارے میں فرمایا اب تاؤن کے بارے میں دو نظریہ ایک نظریہ ہے طبیبوں کا حکیموں کا ڈاکٹروں کا وہ طبیب حکیم ڈاکٹر خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو اور دوسرا اس کے بارے میں حکم ہے فیصل آکھن رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہاں پر اگر کوئی کہے کہ تاؤن بیماری ہے اور بیماری کے سپیشلیس ڈاکٹر ہوتے ہیں تو یہاں تو ڈاکٹر کی بات ہی ماننی ہے تو یہاں سے ہی ایمان اور کفر کی چپکلش شریع ہو جائے شریعت کہتی ہے کہ جو سرکار فرما گئے اگرچہ اس کا تعلق زراد سے ہو طب سے ہو عبادت سے ہو ماننی سرکار کی بات ہے کہ اتنا کروڑوں ڈاکٹر طبیب حکیم نہیں جان سکتے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عذاب تھا رب جس پر چاہتا تھا اس کو بھیج دیتا تھا دوسری جگہ ہے کہ بنی اسرائیل پر بھیج دیتا تھا اللہ نے اس تاؤن کو جو اوروں کے لئے عذاب تھا مومنین کے لئے رحمت بنا دیا ہے فجعلہ اللہ رحمت للمومنین اب یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اب یہاں سے ہی امتحان شروع ہو گیا کہ ایک چیز جس سے بندے ہزاروں لاکھوں مر جاتے ہیں چند دنوں میں اور بہت بڑی وہ وبا ہے وہ مومنین کے لئے رحمت کیسے بن گئی ہے ایک چیز ادھر عذاب ہے ادھر رحمت ہے اب جو کہتے ہیں کہ ہم انسانی نکتہ نظر سے یہ دیکھ رہے ہیں تو انسان تو یہودی بھی ہے انسان مومن بھی ہے تو اگر برابری تولنا ہے تو جو چیز اس کے لئے عذاب ہو وہ مومن کے لئے بھی عذاب ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بھی فرق بتایا کہ تعون کے بارے میں اوروں کے لئے تعون کی اور حیثیت ہے میرے غلاموں کے لئے تعون کی اور حیثیت ہے اور اس میں واضح فرما دیا کہ رحمت ہے اب ایک امتی جب یہ لفظ سنے گا تو یہ جاننا کہ کیسے رحمت ہے ایک لمبی بات ہے لیکن ایمان تو فوراں وہ رکھے گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو میں اس کو سو فیصد رحمت ہی تسلیم کروں گا اب اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے احکام دیئے اور اس میں عقل کو بار بار یعنی یوں جس طرح کے سہرہ میں ایک پتہ جو ہے تیز آنڈی کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ایسے ہی شریعت کے احکام کے سامنے عقل کی قوت کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے ایک طرف اسے رحمت فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف یہ فرمائیں کہ یہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی تاؤن کا مرز مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا اب مدینہ مرکز رحمت ہے جب تاؤن رحمت ہے تو پھر مدینہ منورہ میں تاؤن کا داخلہ کیوں نہیں ہو سکتا اب اکل کے لیے مزید یہاں آزمائش ہے اور جب سرکار نے فرما دیا تو پھر اکل کو ماننا پڑے گا مسلم اکل کو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سرکار نے فرما اور پھر اس میں کہ جب رحمت ہے تو یہ کیوں فرمایا کہ جہاں تاؤون ہو وہاں نہ جاؤ رحمت لینے تو جانا چاہیے جہاں تاؤون ہو وہاں نہ جاؤ رحمت کا تو حصول کرنا چاہیے یہاں پھر اکل کے لیے ایک آزمائش اور امتحان ہے پھر اس میں آگے ذخیرہ حدیث میں دیکھتے جائیں تو آزمائش یہ آزمائش تو ہر جگہ ایمان بالغیب کو سامنے رکھ کر یعنی خواس تو ضرور اس پہ بحث بھی کریں گے بحث کی بھی ہے کتابوں میں موجود ہے کہ کس جہت سے یہ حکم ہے کس جہت سے وہ حکم ہے ایک ہی چیز کی کئی جہتیں ہو سکتی ہیں اور اس کے لحاظ سے کئی پہلو ہو سکتے ہیں مثلا انسان کا سب سے جو بڑا شوق ہے ایک حقیقی مومن کا وہ رب سے ملاقات ہے اللہ کا دیدار ہے اور وہ آتا شریع طور پر تبہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اور دیدار اللہ کا کرنے کا شوق سب کو ہے مگر موت کا تو شوق نہیں ہے کہ جس ذریعے سے دیدار ملتا ہے پھر تو اس کا بھی شوق ہونا چاہیے لیکن تبن شوق نہیں لیکن شرن پھر بندہ بہت کو بھی سمجھتا ہے کہ جب یہی رستہ ہے اللہ کے دیدار کا تو پھر اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے تو اس بنیاد پر اب بیماری کے لحاظ سے تعون کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قیامت تک ہم نے صرف تعون نہیں ہر وبا جسے لوگ وبا کہہ کر کہ پھیلتی ہے اصل وبا کا یہ مطلب ہے کہ عام اس کے ذریعے سے موت آ جائے بیماری پھیلے نہ یہ وبا کا مطلب ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگے وہ مفہوم شریعت میں ہے ہی نہیں اگر وہ کوئی وبا کی تعریف کرے گا تو پھر کوئی وبا نہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی مرض بھی متعدی نہیں کیونکہ ہر مرض کا ایک اپنا سبب ہے متعدی تب ہو جب ایک ہی سبب سے سب کو لگ جائے اب نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے اندر بھی ایک اپنا فلسفہ رکھا ہے اکل ڈیس کے سامنے حیران ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہو اس کو کھانے پہ مجبور نہ کرو یعنی بیمار جب بندہ ہوتا ہے اکثر تو کھانے پر دل نہیں کرتا اس کا طبیعت نہیں ہوتی کئی دنوں تک تو سرکار فرماتے ہیں جب اس کی طبیعت نہیں تو تم اسے مجبور نہ کرو کیوں فرمائے اللہ اسے کھلا دیتا ہے اللہ اسے کھلا دیتا ہے یعنی وہ ان دنوں کے اندر جو رب گندم کی روٹی سے قوت دے سکتا ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں مر جائے گا کہ چونکہ یہ ضرور تم اس کو کھلاو ہی کھلاو اس کی جتنی طبیعت ہے وہ کھائے باقی فرما اسے مجبور نہ کرو اللہ اسے کھلا دیتا ہے دنیا 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 کھون سا شعبہ اور کھون سی سائنس اپنے علوم کے ذریعے اس فلسفے تک پہنچ سکتی ہے جو مرض کے لحاظ سے رسول اکرم سل اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور پھر ادھر میڈیکل میں یہ ہے بیمار کے پاس نہ جاؤ اس کے ہاتھ سے تمہارا ہاتھ نہیں لگنا چاہئے اس کی استعمال شدہ چیزیں جو ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگنا چاہئے اس کے کمرے میں مت داخل ہو تو ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 فرماتے ہیں کہ بیمار کی اعیادت جب کرو تو اچھا یہ ہے یا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگاؤ یا اس کے ماتے پہ ہاتھ رکھو اور اس کا حال پوچھو یعنی فیزیکل کنٹیکٹ کے لحاظ سے یہ ضروری کہا کہ اس کے اندر تم اس انداز میں سنت یہ طریقہ ہے اس لیے ہمیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے پیش نظر اور اس کی شریع تحلیل جو ہے اس کے پیش نظر اپنی زندگی بسر کرنی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تعون کو رحمت قرار دیا اور یہ اکل سے ایک ورا چیز ہے عوامی طور پر ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یدخل المدینة المسیح وللتعون مدینہ منورہ میں مسیح دجال دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور تعون کا مرض بھی داخل نہیں ہو سکے گا تاؤن مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا یہ خبر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیغمبر کی ہر خبر سچی ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی یہ خبر سند کے لحاظ سے بلکل صحیح ہے یعنی جب سند صحیح ہے تو یہ پت ہو گیا کہ سرکار نے یہ لفظ ضرور بولے ہوئے ہیں اور جب بولے ہیں سرکار کے لفظ ہیں تو مومن شک نہیں کر سکتا اب تاؤن مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا یہ خبر دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اور اس کے ساتھ خبر ہزار ہا کتابوں میں موجود ہے اور امت اس پر متفق ہے آج کی ٹیکنالوجی آج کی سائنس آج کی طب وہ یہ بتائے کہ کیا رکاوٹ ہے کہ جو باقی شہروں میں تو نہیں مدینہ منورہ میں ہے کہ باقی شہروں میں تو تاؤون کا مرض داخل ہو سکتا ہے مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا یعنی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہاں فضاء کے اندر کیا چیز شامل ہے کیونکہ تاؤون کا مرض اس کے جراسیم یہ یعنی جو نظام ہے آگے آنے کا ہوا میں کوئی چیز شامل ہوتی ہے فضاء میں شامل ہو جاتی ہے تاؤون سے یہ اتنی کوئی جانور ہوگا داخل ہونے لگے تو اسے کوئی فائر تو مرض نظر ہی نہیں آئے گا تو پھر کیا چیز وہاں روکے ہوئے ہے اور دنیا کے دوسرے شہروں میں وہ سیکورٹی نہیں ہے تو پھر اکل قربہ کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے جدہ رکھنا پڑے گا ہر کام کے اندر اب ان کے واشنگٹن کو ایسی سیکورٹی میسر نہیں ہے لیکن ہمارے مدینہ منورہ کو میسر ہے اور چودہ صدیوں سے ثابت ہے کہ تاؤن داخل نہیں ہوا اور پھر اس پر آئیمہ نے یہ بھی لکھا کہ ساری دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر مل کے یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کسی ایک بندے کے بارے میں کسی تاؤن کا مرض نہیں لگے گا اور ہمارے نبی علیہ السلام نے پورے شہر کی گارنٹی دے دی کہ اس کے اندر تاؤن کا مرض داخل نہیں ہوگا تو اس سے یہ پتا چلا کہ ایک تو یہ موضوع ہماری آقا علیہ السلام کی نبوت کے موضوعات میں حاصل نہیں اور پھر ان امور کے اندر جو ہے وہ یقین انسان کے لیے دنیا میں بھی راحت ہے اگر صرف اسی حدیث پر آج نجد کے مفتی عمل کر لیتے صرف اس پر ہی تو کس قدر سہولت ہوتی ان کے لیے اور کس قدر عالم اسلام کی صحیح رہنمائی کی جا سکتی مدینہ منورہ میں اعتماد کر جاتے سرکار کے فرمان پر کہ جب تاؤنہ نہیں آسکتا تو قرونہ کیسے آسکتا ہے یعنی وہ تاؤن جو ایک ماضی کا مانا ہوا مرض ہے اور لاکھوں لوگ اس میں واقعہ تن مرتے ہوئے نظر آئے مرے اور اس کو مانا گیا کہ تاؤن سے مرے ہیں تو جب اسے سرکار دوالم نے روک دیا ہے تو کرونا کیسے آسکتا ہے چونکہ محدثین نے تاؤن پر ہر مرض کو وبا کو آگے کیاس کیا ہے لیکن آج یعنی یہ میں پورے سر صدر سے کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کو فالو کیا سب نے کہ وہاں حرمین شریفین ہیں وہ ان کے اپنے معاملات ہیں اور یہ شریعت میں کہیں بھی نہیں کہا کہ جو سعودی عرب والے کام کریں وہ تمہارے لئے بھی کرنا ضروری ہے یا کرنا جائز ہے ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس سنت ہے تو ہم اس سے دلائل سے دیکھیں گے اور میری انٹی کرونا سیمینار کی تقریر ابھی تک کچھ نہیں کھولا اور یہ سارے اب کئی سجدہ صاحب نکالنے کے لئے کہتے ہیں ہم عیدے گراؤنڈوں میں پڑیں گے اب بڑی دھوم دھام سے بندگی ہوگی جیسے اب کوئی اچانک نیا دین آگیا ہے تو یہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس کو دلیل نہ بناو ہرمین شریف آنے والے یہ کر رہے ہیں وہ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ سلام خبر دیکھے گئے ہیں اور دیکھو ان کی خبر سچی ہے اور اس شہر میں دیکھو تاؤن اور کرونا اور یہ داخل نہیں لیکن وہ چونکہ وہابیت کا جو نظریہ ہے جسے کل کے سبق میں ہم نے توحید کے بارے میں کچھا ثابت ہوا نبوت سے عقیدے میں تو ویسے ہی وہ کتنے پلپلے ہیں ایک منظر ہم دیکھ مجھے ایک خاص بندے نے بھیجا کہ وہ مواجہ شریف پر سپرے کر رہے ہیں سینیٹائزر سے جہاں کائنات میں شفا بٹتی ہے یعنی یہ وہابیت ہے کہ وہاں ہاتھ رگڑ کے شفا تو لینے نہیں دیتے یہ کوئی تبرک کے لیے اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ کرونا آگیا ہے بیماری آگئی ہے لہذا اس سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہاں پر سپرے کیا جائے تو یہ بات کبھی جا کر کفر کے ہاتھ جب چڑے گی تو وہ پوچھیں گے کہ تم جس در کو قضاء حاجات کے لیے کا وہی ہے در اور جس کے لحاظ سے چودہ صدیوں میں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منگتے کبھی خالی نہ لوٹے اور اتنے قرآن و سنت کے اس کے اندر شواہد ہیں اور تم تو وہاں بھی سپرے کر رہتے اس وقت تو یہ وہابیت ہے کہ جس نے دونوں لحاظ سے ہمارے عقیدے کے مقابلے میں ایک ڈیمج زرد اور سیاہ نظریہ جو ہے وہ اس وقت پیش کر کے عالم اسلام کو شرمندہ کیا ہے جب سرکار فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کم از کم مدینہ منورہ کو بطور مادل یہ پیش کرتے اور دیکھتے تو سہی کہ اب دنیا اس جہت سے پرک لے کہ نبوت کیا ہوتی ہے اور غیب کی خبریں کیا ہوتی ہیں اور ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جو کچھ دیکھے گئے ہیں وہ دیکھ رہے تھے ان کے سامنے کوئی چھپا ہوا نہیں تھا لہذا ہم کیوں کسی کے بھیک مانگے کسی کی سوچ اور فکر اور خیرت کی کیونکہ ہمارے پاس تو اتھینٹک فیصلے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں لیکن مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے یہ جو استعمار ہے بریٹش استعمار اور یہ ساری یورپی یونین سارے اسلام مخالف سب سے پہلے ان کا حملہ ہی مرکز اسلام پر تھا اور اب بھی ہے یعنی پاکستان کے لوگ ان کے دل کا ایمان اور وہاں کے مفتی ان کے دلوں کا ایمان یہاں کے عوام اور وہاں کے خواست اللہ ماشاءاللہ اس میں بڑا فرق ہے کیونکہ وہاں پر جو دیکھا جاتا ہے کسی چیز کو تو مفتیوں کے ذہنوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی یہ اینکے لگائی گئی ہیں کہ اس سے مالی طور پر فائدہ کیا ہوگا اس سے امریکہ خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا اس سے یہود و نصارہ کی طرف سے کیا ردی عمل آئے گا یہ سامنے رکھ کر جب فتوہ دیا جا رہا ہو تو پھر اس سے فائدہ اور نجات اور اس سے مسلمانوں کی خوشحالی کیسے ہو سکتی تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مومنین کے لئے اس کو رحمت بنایا اب آگے اسی حدیث میں رحمت والی جہت بیان کر دی فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَكَوْتَعُونُ فَيَمْ كُسُ فِي بَلَدِهِ سَابِرَا کہ جہاں تاؤن آ جائے وہاں جو بندہ سبر کر کے ٹھہرا رہے سبر کر کے لیکن ساتھ عقیدہ بھی ہو کیا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُسِيبَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صرف یہ نہیں کہ وہاں رہے اس بیماری والے شہر میں اس نظریے سے رہے کہ وہی ہوگا جو رب چاہے گا اسے کچھ نہیں پہنچ تکتا سوائے اس کے جو رب نے لکھا ہوا ہے اس نظریے پر وہ اس شہر کے اندر ڈٹ کے رہے اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ عَجْرِ شَهِيد رب اسے شہید کا ثواب عطا فرما دے گا تو اب شہید کا ثواب کوئی آسان تو نہیں ہے جان دینی پڑتی ہے اور یہاں صرف وہاں پر صبر سے عقیدہ صحیح رکھ کے صرف وہاں رہے کھا پی رہا ہے کوئی تلواریں نہیں چلا رہا اور نہ تلواریں کسی کی کھا رہا ہے اور یہ بھی شرط نہیں کہ جان نکلے گی تو شہادت ملے گی زندہ بھی رہے گا شہید بھی ہوگا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ تاؤن کا کمال ہے کہ یہ رحمت ہے اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا کہ بندہ چل پھر بھی رہا ہو اور شہید بھی ہو یعنی شہید جیسا اس کو ثواب رب زلجلال عطا فرما دے گا اب یہاں جو شرطیں ہیں ان کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ تین وصف اس بندے کے ساتھ ہوں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں کہ اول صبر و استقلال یعنی یہ نہیں کہ رہ تو جائے شہر میں مگر دن رات فون کرے کہ میں نے مر جانا ہے کوئی مجھے لے جاؤ آکے سبر استقلال سبر کرے استقلال کے ساتھ وہاں رہے نمبر دو تسلیم و تفوید و رضا بالقضاء پر طلبِ ثواب یعنی اس کی یہ کہ میں نے اپنا آپ رب کے سپرد کر دیا ہے اور میں اس پر اللہ سے ثواب چاہتا ہوں تو یہ تیسرا یہ سچا عقیدہ کہ بے تقدیر الہی کوئی بلا نہیں پہنچ سکتی تقدیر میں ہے تو پھر بلا پہنچ رہی ہے میرے تک ورنہ نہیں پہنچ سکتی یہ تین تین نظریے رکھ کے وہاں رہے گا تو پھر شہید والا ثواب اسے ملے گا اور اگر ایسا ہے کہ روزانہ پروگرام بناتا تھا کہ نکل جاؤں لیکن گاڑی نہیں ملتی تھی یا کوئی عرضہ آ جاتا تھا کوئی رکاوٹ بن جاتی تھی تو پھر وہاں مر بھی گیا تو شہید کا ثواب نہیں ملے گا چونکہ جو شرط ہے وہ پائی نہیں گئی وہ تو بھاگنا چاہتا تھا وسائل نہیں ملے بھاگنے کے اور یہاں اس چیز کو بھی بتایا گیا کہ عقیدہ ہو اگر اس کا یہ نظریہ ہو کہ یہاں لوگ بیمار ہو گئے میں نے بھی ہو جانا ہے لیکن مجبور ہوں اب میرا کاروبار یہاں میں جا کیسے سکتا ہوں اس نظریے پر رہ کے تاؤن سے مر بھی گیا تو پھر بھی سواب نہیں ملے گا کیونکہ شرط نہیں پائی گئی شرط یہ ہے کہ نظریہ ہو کہ بھلا تب آنیا رب نے چانا ہے ورنہ اس دیس میں اس شہر میں رہنے کی وجہ سے کسی کی بیماری کی وجہ سے میری طرف بھی بیماری آ جائے ایسا نہیں ہوگا یہ وہ اپنا فائنل عقیدہ رکھ کے وہاں رہے گا تو پھر اس کو سواب ملے گا اب یہ حدیث شریف جو ہے بخاری شریف کی اس کو بھی تحر القادری نے آئیسولیشن کے لیے پیش کیا یہ جو کرنٹینہ میں کہ بند ہو جاؤ بہر نہ نکلو اسی طرح یہ لاکڈون کے حدیث میں سرکار بھی فرما رہے ہیں فیم کھوسو کہ وہاں ٹھہرے تو سرکار نے جو فرمایا ہے ٹھہرے اس کا مطلب کیا ہے اور جو تحر القادری لینا اس کا مطلب کیا ہے مطلب میں اتنا فرق ہے جتنا دن اور رات میں فرق ہے سرکار کا مطلب ہے ٹھہرے کیسے بیماری کے ہوتے ہوئے سینہ تان کے ٹھہرے یہ عقیدہ رکھے کہ اگرچہ میرے گھر میں بھی کوئی بیمار ہے مگر مجال ہے جب مجھے بیماری اس کی لگے رب چاہے گا تو لگے گی تو اب جو ہے وہ فیم کو سو ہے جو سرکار نے فرمایا ہے کہ ٹھہرے ساب رہا اور ہونا ہے جو رب نے چانا ہے تو اب یہ کہتا ہے کیا ٹھہرے یعنی ٹھہرے کا مطلب کہتے کہ باہر نہ نکلے کہ اس بنیاد پر کہ کہ کہیں یہ بیماری لے کے باہر نہ چلا جائے یا کہیں یہ گھر میں بند رہے کہ دفتر میں جائے تو وہاں کی بیماری اسے نہ لگ جائے یہ گھر میں رہے کہ مسجد میں جائے تو وہاں کی بیماری اس کیوں نہ لگ جائے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے اس لیے ٹھہرے کہ دنیا کو بتائے کہ اس رب کے ازن کے سوا کچھ نہیں ہوتا اس لیے ٹھہرے اور یہ کہتا اس لیے ٹھہرے تاکہ انگریز کا نظریہ ثابت ہو جائے کہ جب سیر میں بیماری ہو تو جو گھر میں نہیں رہتا لوگوں میں مجمع جا کے ملتا ہے اور فیزیکل کنٹیکٹ ہوتا ہے اور سوشل ڈسٹینس نہیں ہوتا تو بیماری لگ جاتی ہے اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے یہ گھر میں ہی رہے تاکہ اسے بیماری نہ لگے تو سرکار فرماتے ہیں گھر بند ہونا یہ بیماری کو نہیں روک سکتا لوگوں سے فاصلہ رکھ کے بیٹھنا یہ بیماری کو نہیں روک سکتا روکتا ہے تو رب روکتا ہے اور کو نہیں روک سکتا اب دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمار رہے ہیں مسند امام احمد میں ہے کہ تاؤن سے بھاگنا یوں ہے جیسے جنگ سے فرار کر جانا ہے جہاد جب فوج کافروں کی سامنے اس وقت جو گناہ کبیرہ ہے تو اب ایک کام جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لفظوں میں گناہ کبیرہ کہہ رہے ہیں اسی کو اگر سرکار کی شریعت کا حصہ بنا کے پیش کیا جائے تو کتنا تضاد ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کتنا ظلم ہے اور اس کا کتنا غلط مطلب ہے اور پھر فی بیت ہی کے جو لفظ ہیں ایک حدیث میں اس سے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ جو لاک ڈاؤن سے میں نے تجویز پیش کر دی ہے کہ سارے گھروں میں رہیں تو حدیث میں ہے اپنے گھر میں ہی رہے شہر میں رہے اور فی بیت ہی اپنے گھر میں رہے گھر میں نہیں اب بھی تُو نے رہنا شہر میں ہی ہے اس یقین پر کہ رب نہیں چاہے گا تو دوسرے محلے کا مرض تجھے کیسے آگے لگ جائے گا اور اگر مرض ہے ہی تیرے گھر میں تو تُو نے پھر بھی رہیشنی بدلنی اسی میرانہ ہے کیونکہ گھر میں بھی بندہ بیمار ہو تاؤن والا یا کرون والا تو اس کی بیماری تمہیں نہیں لگے گی جب تک رب نہیں چاہے گا یعنی فی بیت ہی تو یہ مطلب تھا کہ اس میں مزید آزمائش ہے ایک ہے کہ شہر میں بیماری ہے اب اتنا بڑا امتحان نہیں کہ بندہ سمجھے گا ابھی تو ہمارے ملے میں تو آئی نہیں دوسرا ہے کہ شہر نہیں گھر میں بھی ایک بندہ بیمار ہے تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی بھاگنے کی اجازت نہیں پھر بھی تم نے گھر میں رہنا ہے یعنی جو کام بطری کے اولا اہم لحاظ سے اب اس کا جہاد بڑا جہاد ہے جس کے گھر میں بھی ایک بندہ بیمار ہے لیکن پھر بھی اس کو پورا یقین ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اگر رب نہیں چاہے گا اور مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تو بالکل یعنی اپوزٹ جیسے کمہ کو مینار اور مینار کو کمہ کہا جاتا ہے اس اس میں پھر یہ ہے کہ نقصان مسلمانوں کا کتنا ایمان کا نقصان معیشت کا نقصان کاروبار کا نقصان اب وہ سارے بزرج مہر جو اس وقت جو ہے وہ شروع میں کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے سمات ہونا چاہیے مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے ان میں سے ہوگے یہ میں اس وقت کہتا تھا انہیں اب ہوش آرہ ہے خود وہ جو اپنے اقتدار کے نشے میں ہیں وزارتوں میں ہیں اور جو لاک ڈاؤن کا کلمہ پڑھے ہوئے تھے اب انہیں جاگ آرہی ہے اور یہ صورتحال کے پہلے دن سے ہی اور آگے کے لیے میں کہہ آؤں کہ نیا جب کوئی ایجنڈا باطل بنا کے لائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلواروں کے جہاد کے مقابلے میں بھی شریعت دی ہے اور بیماریوں کیا نام لے کر امت پر حملہ کرنے والوں کا جواب دینے کی بھی شریعت دی ہے اور اس بنیاد پر تو پھر موت کے ڈر سے فرار نہ کرو موت کے ڈر سے باقی اگر کوئی کام کہا جائے تو جا سکتے ہو لیکن موت کے ڈر سے فرار نہ کرو اب موت کے لحاظ سے اس کو پھر مساوی رکھا گیا کس کے تولی یوم زہب یعنی جنگ والے دن پشت پھیرنا اور یہ جو امام ابن حجر نے کبیرہ گناہ لکھے ہیں دو جلدوں میں ان میں تاؤن سے فرار کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا کہ اسی طرح کا گناہ ہے کہ ویسے تو اسلام کا کھائے پیئے اور بڑے نعرے لگائے اور دعوے کرے اور کافر سامنے آئے اور یہ دوڑ لگا کے بھاگ جائے جہاد کے وقت تو یہ کبیرہ گناہ ہے تو اسی طرح تاؤن کے لحاظ سے بھی یعنی کرونا بیماری وبا یہ ساری چیزیں اس کو بھی اسی طرح کا اس سے بھاگنا کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے اب میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے میدان جنگ میں بھاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سامنے سے تو ہٹ گیا ہے سامنے سے ہٹ گیا ہے لیکن میدان جنگ میں کسی جاڑی میں چھپ گیا ہے تو کوئی کہے بھاگا کب ہے وہاں تو جاڑی میں وہاں ہی تھا بھاگا تو نہیں ہے تو کہا جائے گا نہیں یہ بھاگ نہیں ہوتا ہے کوئی کہے کہ اب اگر ایک شخص وہاں سے چھپ کے گھر اس کا ساتھ ہی تھا گھر جا کے بیٹھ جائے چھپ جائے تو اصل تو یہ کہ جس مقصد کے لیے تھا فرنٹ پہ وہاں رہ کر وہ پورا نہیں کر رہا تو پھر آگے جدر بھی ہو وہ بھاگ نہیں ہوگا خواہ وہ جا کہ کہیں نفل شروع کر دے تو بھاگ نہیں ہوگا تو اس بنیاد پر یعنی جب تاؤن اور جہاد سے بھاگنے کو برابر قرار دیا گیا تو اس میں اگر تاؤن ایک محلے میں ہے اور یہ دوسرے محلے میں ہے اور یہ تاؤن والے دور محلے میں اسی شہر میں جا کے رہتا ہے بہر نہیں نکلا اسی شہر کے اندر ذرا دور والے محلے میں چلے جاتا ہے تو پھر بھی بھاگ نہ پایا جائے گا کہ یہ اس شہر سے بھاگ گیا ہے چونکہ جس چیز کی اندر بھی یہ آئے گا کہ یہ فرنٹ پہ لے کے اس تاؤن کا سامنا نہیں کر رہا وہ ساری چیزیں بھاگنے کے اندر ان کو شمار کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ امور بھی واضح ہیں کہ جب بھاگنا اتنا بڑا جرم ہے تو بھاگانا کیسا ہے تاؤن سے بھاگنا جرم ہے تو کیا بھاگانا بھی کوئی جرم ہے مثلا جو تہر القادری نے یا دیگر جو لگے ہوئے تھے درا درا کے کرونہ سے اور وہ بہت سے تھے اپنی اپنی بولی بول رہے تھے تاؤن سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے اور بھاگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اس سلسلہ میں عجیب بات ہے کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی سے ایک سوال کیا گیا اور پھر یہ کہ یہ تاؤن سے لوگوں کو ڈرا کے بگاتا ہے کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یہ بھی پوچھ لیا گیا صفحہ نمبر دو سو چوراسی جلد نمبر چوبیس میں تاؤن کے خوف سے مقام خوف سے فرار کرنا کیسا ہے پھر تاؤن سے جان کے خوف سے وہ جو حدیث میں ہے جرم تب ہے کہ جان بچانے کے لیے بھاگے وہاں سے تاؤن سے جان کے خوف سے فرار کرنے والے یا فرار کی ترغیب دینے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے کیونکہ نماز کا مسئلہ تو فوراں آ جا گیا جب بھگانے والا عالم ہوگا یا خود بھاگنے والا عالم ہوگا تو آگے اس کے لیے مسائل بن جائیں گے اس سلسلہ میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے صفحہ نمبر تین سو چھے پر اب یہ نہیں کہ ہم نے اب کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے کوئی نیا چھاپا لے آئے ہیں وہی حدیث ہے اس کے تاعت انہیں لکھا ہے کہتے ہیں یہاں سے خوب ثابت و ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کو فرار انتتعون کی ترغیب دینے والا ان کا خیر خواہ نہیں بد خواہ ہے خیر خواہ نہیں یعنی یہ اب اس ترغیب میں ہی تھا نا سوشل ڈسٹینس کیوں ہے کہ مر جاؤگے کرونے سے قریب نہ کسی کو کھڑے ہونے دو یہ تو یہ بھی فرار ہے نا صف والا فرار مسجد بند والا فرار جمعہ بند والا فرار دکان بند والا لاک ڈاؤن والا یہاں سے خوب ثابت و ظاہر ان کا خیر خواہ نہیں بد خواہ ہے اور طبیبوں ڈاکٹروں کا اس میں صبر و استقلال سے منع کرنا یعنی خطیب علماء کہتے ہیں صبر کرو کوئی نہیں ہوگا صبر کرو صبر کرو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے صبر کرو صبر ہی اس کا علاج ہے تو ڈاکٹر کہے نہیں یہ تو مر جاؤگے صبر کرتے کرتے تو کہا طبیبوں ڈاکٹروں کا اس میں صبر و استقلال سے منع کرنا خیر و صلاح کے خلاف باطل راہ ہے اللہ عزیز و جل اگلے جملے بڑے قابل غور ہیں آزم مفتیان اور سگر سب کے لحاظ سے اور غیر مفتیوں کے لئے اللہ عزیز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو سارے بیجا ہے اور مسلمانوں پر بتخصیص رعوف رہیم بنایا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ فرمایا کہ میری امت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں یہ لکھ کے کہتے ہیں حدیث میں آیا یعنی جو رعفت اور رحمت میری امت کے حال پر ابو بکر کو ہے اتنی تمام امت میں کسی کو نہیں اگر تاؤون سے بھاگنے میں بلائی اور ٹھہرنے میں برائی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ کیا اپنی امت پر ماں باب سے زیادہ مہربان ہیں کیوں ٹھہرنے کی ترغیب دیتے کیوں ٹھہرنے کی ترغیب دیتے یعنی اگر بھاگنے میں بھلائی ہوتی بھاگنا وہ جو میں خاکہ اس کا پیش کر چکا ہوں جس جہت میں جتنا بھی بھاگنا ہو چھے فٹ والا ہو یا اس سے زیادہ ہو جو بھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گئے ہیں فینل کر کے گئے ہیں کہ وہ جاہلیت کا تصور تھا اسلام نے اس کو کنڈیم کر دیا ہے تو ڈاکٹر کیسے مہربان ہو سکتا ہے کہ سرکار مہربان نہیں اور ڈاکٹر مہربان ہے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تاؤن والے شہر سے موت کے ڈر سے بہر نہیں نکل نکل اگر یہ بات رحمت نہ ہوتی تو سرکار کیوں فرماتے تو بھاگنا وہاں سے اگر رحمت ہے تو پھر سرکار پر الزام لازم آئے گا کہ ڈاکٹر تو رحیم بن گئے ہیں بڑے مہربان بن گئے ہیں امن واجہ اور سرکار جو ہیں انہوں نے تو رحمت کا سوچے نہیں امت کے لئے بھلائی سوچی نہیں ماز اللہ اچھا تو اپنی امت پر ماباپ سے بھی زیادہ مہربان ہے کیوں ٹھہرنے کی ترغیب دیتے اور بھاگنے سے اس قدر تاقید شدید کے ساتھ منع فرماتے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے تمام امت میں سب سے بڑھ کر خیر خواہی امت ہیں کیوں اس سے نہ بھاگنے کا اہد و پیمان لیتے یعنی ان کے اہد میں جب تاہن آیا تو انہوں نے کہ سارے وعدہ کرو کہ بھاگے کا کوئی نہیں تاہن سے کیوں اہد و پیمان لیتے یعنی آج کے یہ جو غامدیت اور منحاجیت والے ہیں ان کا تو یہ مطلب ہوا کہ جیسے یہ ہماری تقریروں پر شروع میں بھی رد کرتے رہے کہ یہ یہ سب کو مربانے لگے ہیں یہ سننی کانفرانس کہتے ہیں کرنی کرنی ہے یہ یوں کرنے لگے ہیں کہ سارے اکٹے ہوں گے تو مر جائیں گے تو حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ حلف دو بھاگے گا کوئی نہیں سب نے یہی ٹھہرنا ہے تو کہا وہ ساری امت سے امتیوں کے لحاظ سے زیادہ رحیم ہیں اور پھر اوپر رسول اکرم صلی اللہ سلام سارے جانوں کے لئے رحمت ہیں اچھا معلوم ہوا کہ تاؤون سے بھاگنے کی ترغیب دینے والے ہی حقیقتا امت کے بدخوا ہیں تاؤون سے بھاگنے کی ترغیب دینے والے ہی حقیقتا امت کے بدخوا ہیں اور الٹی مت سمجھانے والے ہیں جیسے کوئی بد اکل بے تمیز آگے وہ مضمون ایک لمبا ہے وہ مزید سخت اس کی مثال ہے آگے فرماتے ہیں والے حاضر آگ اور زلزلے پر اس کا قیاس باطل ہے یعنی جو آج بھی بولتے ہیں کہ آگ ہو اور کوئی اس میں جا رہا ہو تم کہو کہ توقع کر ہو کچھ نہیں ہوتا تو آگ تو جلا دے گی تو آگ سے سامنا ہو جائے وہاں بچاؤ لازم ہے مگر کبیرہ ہے لہٰذا آگ اور زلزلے پر اس کا قیاس باطل اور جو آج آیت نجد کے مفتیوں نے پیش کی وَلَا تُلْقُو بِعَدِكُمِلَتْ تَحْلُقَ کے نیچے سمجھنا محض وسوسہ ہے یعنی کرونا والا مسئلہ یا تاؤن والا اس کو وَلَا تُلْقُو بِعَدِكُمِلَتْ تَحْلُقَ آیت کے مضمون کا حصہ سمجھنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو لہذا مسجدیں بند کر دو حرمین شریف بند کر دو گھر بند کر دو فرمایا یہ اس آیت کے مفہوم کا حصہ اسے سمجھنا یہ کیا ہے محض وسوسہ ہے کہ ان میں ہلاک غالب ہے جیسا کہ کلام حضرت شیخ محق قدس سیرو سے گزرا اور سرکار اس کا واضح بیان فرما چکے ہیں دوسرے مقام پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے تین سو آٹھ صفحے پر خلاصہ لکھا تنبیہ نبی کے نام سے نبی شاندار تنبی جس طرح تاؤن سے بھاگنا حرام ہے وہ جو حدیث ہے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہو کہ جہاں پہلے ہو وہاں تم نہ جاؤ اور تم جہاں وہاں آئے تاؤن تو نہ بھاگو کہتے ہیں جس طرح تاؤن سے بھاگنا حرام ہے اور اس کے لیے وہاں جانا بھی ناجائز و گناہ ہے احادیث سریعہ دونوں سے ممانت فرماتی ہیں یعنی بھاگنا بھی حرام ہے اور جان بج کے اسے گلے لگانا بھی ناجائز ہے یعنی آ بڑائی گل لگ جو سرکار نے فرمایا کہ جہاں ہے وہاں فلا تدخلو وہاں داخل نہ ہو تو ان دونوں میں کیا چیز ہے کہ پہلے میں تقدیر الہی سے بھاگنا ہے کہ اس میں جو کل بھی سارا تفصیل بتایا کہ جہاں تم ہو وہاں کرونہ آگیا ہے تاؤن آگیا وہاں سے تم نکل جاتے ہو تو یہ کیا مطلب ہوگا تقدیر الہی سے بھاگنا اور دوسرے میں بلائے الہی سے مقابلہ کرنا لازم آئے گا کہ جہاں پہلے ہے وہاں نہ جاؤ کیونکہ یہ بلائے الہی سے یعنی اللہ کی آزمائش سے مقابلہ کرنا لازم آئے گا اور تم کمزور ہو اللہ کی طرف سے بلا بہت سخت ہے اس واسطے تم خامخا کا اپنا ہاتھ سیدھی تلوار کے پھالے پہ نہ مارو تم کمے میں چھلانگ نہ لگاؤ تم آگ میں مت کودو اب یہ مفہوم اس کے ساتھ ملے گا اب امامت کے لحاظ سے کہ ایک بندہ بگاتا ہے لوگوں کو کہ تاؤن تاؤن ہے اس نے نہیں دیکھنا کہ مسلمان ہے یا کافر اس نے ماری دینا ہے تاؤن تاؤن ہے اس نے نہیں دیکھنا کہ یہ مسجد میں نماز پڑھ میں آیا ہے اس نے ماری دینا ہے لہذا بچ جاؤ بچ جاؤ سوشل ڈسٹینس اور مسجدیں بندر صرف پانچ نمازی اور اس طرح کی جو ساری صورتحال ہے وہ سب کا مدار یہی تھا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اس عوام عوام ہیں علماء علماء ہیں آخر علماء کا پروٹوکل اور ویلیو ہے تو اس لحاظ سے ان پر بوجھ بھی زیادہ ہے عوام عوام ہیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے دو سو اکانوے اور دو سو نوے پر سب سے پہلے عوام کہتے ہیں تاؤن سے فرار کو جو احسن سمجھتا ہے یعنی عوامی لوگ کرونہ سے فرار والے جو پہلو ہیں ان کو اثر سمجھتا ہے اگر جاہل ہے اور اسے معلوم نہیں کہ احادیث صحیح اس کی تحریم میں وارد ہیں یعنی بھاگنے کو صحیح حدیثوں نے حرام قرار دیا ہے اسے تفہیم کی جائے یعنی اسے سمجھا آیا جائے کہ تم یہ بھنگوں کی باتوں کو چھوڑو سرکار کا فرمان ہے یعنی یہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یا اینکر یا جو بلائیں سرکار نے فرمایا ہے کہ نہیں بھاگنا اس سے کچھ نہیں ہوتا رب کی مرضی ہے موت اگر ہے تو جہاں بھی جاؤ گے آ جائے گی نہیں تو پھر یہاں بھی نہیں آئے گی اور اگر دانستہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے دانستہ یعنی حدیثیں سناتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں فلاں مفتی نے فتوہ دے دیا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہمارا وزیر اعظم اور صدر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بڑے وہ تو دور بینے لگا کرونہ مسجدوں میں دونتے بھر رہے ہیں تو پھر تو سری گمراہ ہے یعنی وہ عوامی بندہ بھی سری گمراہ ہے اچھا دوسری طرف یہ بھی بتایا جب تاؤون سے فرار کبیرہ ہے دو سو نوے سفر بر تاؤون سے فرار کبیرہ ہے تو لوگوں کو اس کی ترغیب دینی سخت تر کبیرہ ہے تاؤون سے فرار کبیرہ ہے تو لوگوں کو اس کی ترغیب دینا یہ سخت تر کبیرہ ہے اب کئی بیچارے لوگ اوقاف کی وجہ سے مجبور کوئی کسی سیٹ کی وجہ سے کوئی کسی معاملے پر اور یہ سمجھ رہتے آخر کہ ایک بیماری کا مسئلہ یہاں ہم کون سا دین کی خلاورزی کر رہے ہیں تو یہاں بھی تو دین موجود ہے اور خلاورزی بہت بڑی ہوئی اور دونوں فاسق ہیں بھاگنے والا اور بگانے والا اب اگلا لفظ میں منطبق کسی پر نہیں کروں گا صرف میں اپنے امام کے لفظ جو حدیث سے ماخوض ہیں وہ پڑھوں گا صفحہ نمبر دو سو نوے فتاوہ رضوی آگے چونکہ امامت کی بات ہے کہ جس نے کرونہ سے لوگوں کو ڈرائیا یا خود ڈرائ اس کے پیچھے نماز کا کیا مسئلہ ہے آپ فرماتے ہیں وہ جو بھاگا وہ بھی فاسق ہے اور جس نے بھاگایا وہ بھی فاسق مولن ہے اور فاسق مولن کو امام بنانا گناہ ہے اور اس کے پیچھے نماز مکرو تحریمی ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا کہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بھی کوئی بات ہے بس اتنے چند جملوں سے ہم بھی حمیت کر رہے ہیں ہم بھی حمیت کر رہے ہیں سارے باری باری اور اب سارے پشلی چال میں آکے دھوم دھام شہی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ ہے شریعت اور ہم کسی کو نامزد کسی پر ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے لیکن یہ کیا غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز بھی کے پیچھے کتنا بڑا جرم کیا ہرمین کو بند کر گئے آیتیں وہ پڑھ رہے ہیں جن کو بڑے نہیں کہا کہ وہ یہاں فٹ نہیں ہوتی اور یہ حکم وہاں نہیں چلتا نجد کے علماء کی بھی جو ان کے اکابر تھے ان کی سوچ وہی تھی اس مسئلے میں جو حدیث کتابے ہے اور اب والے امریکہ کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے ایمان بد دولار ورریال صحیح بخاری کی شرعہ آٹھویں جلد ہے محمد بن سال عسیمین اس نے سوال کر کے جواب دی اب یہ جو توصیف چڑیہ گھری ہے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھو تم لوگوں کو کمہ میں گرانا چاہتے ہو تم آگ میں گرانا چاہتے ہو تم کہتے ہو کہ میں اس کو تواف کراؤں گا اور یہ تو ہلاکت ہے یہ آیتیں پڑھ رہا تھا قرآن حکیم کی اس آیت میں مالک اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل نہ کریں مالک ایک اور فرمان سنیے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مٹ ڈالو یعنی ایسی چیز جو آپ کے لیے ہلاکت خیز ہو سکتی ہے اس سے اپنے دامن کو بچاؤ جان بوجھ کر کوئے میں چھلانگ نہ لگاؤ جان بوجھ کر جو چیز آپ کے لیے نقصان دے ہے اس میں اپنے آپ کو دھکا نہ دو چڑیا گری کے جو بڑے گرو ہیں ان بڑے گرو کا بھی جو اوپر جا کے استاذ ہے یہاں سوال کیا مسئلہ یعنی پوچھنے والا یہ کہتا ہے ازا کنتو فی مبنا وشتالت فی نار فلا اخرجو من حاذ المبنا حتی لا یکون فرارم من قدر اللہ کہ میں ایک بندہ میں ہوں اور اسے خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہے اب میں اگر اس بلڈنگ سے نکل کے بھاگتا ہوں باہر تو کیا یہ بھی تقدیر سے فرار لازم آئے گا یعنی جس طرح تاؤون والے شہر سے بھاگنا موت کی وجہ سے تقدیر سے فرار ہے تو کیا جس بلڈنگ کو آگ لگی ہوئی ہے اس سے نکل کے بھاگنا یہ بھی تقدیر سے فرار یعنی جرم بنے گا یا یہ بھاگنا جائز ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ تاؤون سے بھاگنا جیسا جرم ہے آگ لگی ہوئی بلڈنگ سے نکل کے بھاگنا بھی ویسا جرم ہے یا جائز ہے یعنی یہ توصیف چڑیا گھری جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کرونہ کا مسئلہ اور آگ بلڈنگ کو لگ جائے یہ دونوں ایک طرح کے ہیں جس طرح اب وہاں بیٹھے رہنا توقع نہیں بے وقوفی ہے وہاں سے نکلنا چاہیے اس طرح اس نے کہا ہرمین شریفین کو یہ اپنے فتوے کی فضیلت بتا رہا تھا کہتا ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہے وہ تجھ سے کوئی نرمی بھی نہیں برتے گی اس نے تجھے کھا جانا ہے یعنی جلا دینا ہے اور یہ ایک بدی بات ہے تو اب تو تو نکل جا اور یہ تقدیر سے فرار نہیں ہے یہ غلطی نہیں ہے یہ جرم نہیں ہے اب نکل جا لیکن بقا آقا فی بلد تاؤون فقد تسابو اولا تسابو کہ تاؤون والے شہر میں اگر تُو رہتا ہے تو ہو سکتا ہے تجھے تاؤون لگے ہو سکتا ہے نہ لگے یعنی وہاں پر یوں تاؤون موت کا سبب نہیں جیسے کمرے کو آگ لگی ہوئی موت کا سبب ہے یہاں سے آگ والے سے بھاگنا فرار تقدیر سے نہیں تاؤون سے بھاگنا تقدیر سے فرار ہے لہذا اس کو تم تاؤون والے مسئلے کو آگ والے مسئلے پر کے بلڈنگ کو آگ لگ جائے اس پر کیاس نہ کرو کہتا فہنا کا فرق بینہ ہم ان میں فرق ہے جو پیشلوں کو اب نظر نہیں آرہا ان دونوں باتوں میں یعنی محمد بن صالح کہتا ہے کہ کرونا میں آیت کا جو تقاضی اس میں فرق ہے اور یہ آیت یہ وہاں پڑی جائے گی جہاں بلڈنگ کو آگ لگی ہے اور نیچے اندر کوئی ملنگ بیٹھا ہوا نکل ہی نہیں رہا کہتا اوٹ باہر نکل وہ کہتا بس مرنا ہے تو مرنا نہیں مرنا تو نہیں مرنا اب وہاں اسے کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور دوسری جگہ تاؤون والے مسئلے میں شریعت کہتی ہے وہاں صرف رہنا جائز ہی نہیں فرض ہے وہی رہنا کہ نکلو گے تو پھر تقدیر کی خلاورزی لازم آئے گی وَالْبَقَاءُ فِي الْبَلْدِ َ اللَّتِ دَخَلَا تَعُونِ قَدْ يَرْفَعُ الْعَزَّ وَجَلَّ دُونَ اَنْ يُصَابَ آهَدٌ خلاصہ اس کا یہ ہے جس شہر میں تاؤون ہے وہاں ضروری نہیں کہ سارے مر جائیں ہو سکتا ہے ایک بھی نہ مرے لیکن جب آگ لگے گی تو وہاں مرنا یقینی ہو جائے گا اس کے مقابلے میں تاؤون والے معاملے کے مقابلے میں یہاں زیادہ احتمالات ہیں اور یہ فرق ہے لہٰذا یہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ نکل جاؤ بلڈنگ جب مازال آگ لگے اور تاؤون والے مسئلے پر شریعت کہتی ہے گناہ کبیرہ ہوگا اگر نکلے وہی تم نے رہنا ہے آئیس ایسولیشن کے لحاظ سے جو استدلال کیا جاتا ہے یعنی طہر القادری اصل طہر القادری نے کسی کا کیا ہوا استدلال چاٹا ہے خود نہیں کیا یعنی محض بعض ڈاکٹروں نے جو تھوڑا بہت دین بھی جانتے تھے انہوں نے اس حدیث استدلال کیا تھا تونکہ یہ سالے محمد بن سال عسیمین اس کو فوت ہوئے بھی بہت سے سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور اس نے اپنی کتاب میں اپنی زندگی میں اس وقت جواب دیا تھا کہ اس درست نہیں کہ جب فلا تخرجو فرا رم من ہو کہ کسی شہر کے اندر اگر آ جائے تاؤن تو وہاں سے مت نکلو موت سے ڈر کے لیے یہاں سے یہ آئسولیشن ثابت کرنا شریع طور پر چونکہ اس کو عربی میں کہتے الحج رس سے ہی تو اس لحاظ سے اس زمانے میں لکھا کہتا ہے کہ پہلے تو اگر کسی شہر میں تاؤن ہے اور وہاں سے کوئی نکلنا چاہتا مگر موت کے ڈر سے نہیں نکلنا چاہتا تو پھر جائز ہے نکلنا جواز الخروج چونکہ سرکار نے تو قید لگائی ہے نا کہ موت سے ڈر کے نہیں بھاگنا اچھا جی کہ میڈیکل ٹب میں جس کو آئسولیشن کہا جاتا ہے کرنٹینہ جس نے اس پر استدلال کیا اس کا زوف بھی یہاں سے واضح ہو گیا لینہ ہم قال کیونکہ یہ کہتے ہیں جو استدلال کرنے والے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سرزمین کے اندر تاؤن آ گیا وہاں سے نکلنا منع کیا ہے وہ کہتے ہیں یہی ہجرے سے ہی ہے یہی آئسولیشن ہے یعنی جو تہر القادری نے جس طرح کہا ان لوگوں کا استدلال پڑھ کے یہ یعنی یہ سرکار کا روکنا یہی ہے کرنٹینہ یہی ہے آئسولیشن یعنی اس کے یہ ہے کہ اپنے آپ کو بند کر لو وہاں سے نہ نکلو تو کہتا ہے نکولو لہم ہم ان کو کہیں گے ہم یعنی وہ محمد بن سال سدیس کو کہہ رہا ہے اور محمد بن سال وہ حیت کبار نکولو لہم کہ ہم انہیں کہتے ہیں اپنی ذریعت کو جو بعد میں اب ساری کائرات کو آئیسولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کرنٹینہ کی دلیل دیتے پھرتے ہیں اور ہرمین شریفین کو صرف کرنٹینہ کے لیے بند کیا ہے کہتا نکولو لہم ہم انہیں کہتے ہیں ان الرسول صلی اللہ علیہ سلم منہا ان الخروج فرارم منہ سرکار نے متلکن منہ نہیں کیا موت کے ڈر سے بھاگنے کو منہ کیا متلکن منہ نہیں کیا اور اگر کوئی کسی کام کے لیے نکل نہ چاہے تو نکل لے جبکہ آئیسولیشن والے تو کہتے ہیں کسی کام کے لیے بھی نہیں نکل سکتا یعنی متلکن وہ خود مر گیا تو پھر بھی اس کو کوئی مل نہیں سکتا اس کا پیچھے مر جائے تو جا نہیں سکتا آئیسولیشن والے تو یہ کر رہے ہیں تو سرکات تو یہ فرما رہے ہیں کہ ویسے سبزی لینے جا سکتا ہے پڑھانے جا سکتا ہے دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جا فَإِنَّوْ يَخْرُجُو اور ساتھ وَعِدًا الْحَجْرُسِهِ اِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْمُسَابِ مِلْمَرَدُ کہ یہ جو کرنٹینہ ہوتا ہے یہ تو اس کے لیے ہے یعنی ڈاکٹروں نے بھی اس کے لیے بنایا جیسے بیماری لگی ہوئی ہے کہ آپ اس کو کرنٹینہ میں رکھو وَأَمَّا السَّلِيمُ فَلَادَا يَا لِلْحَجْرِ عَلَى اور جو ہے ہی سیت مند اس کے لیے تو کرنٹینہ ہے ہی نہیں کرنٹینہ ہے آئسولیشن ہے اس کے لیے جو کہ بیمار ہے تو سرکار کا جو حکم ہے کہ فَلَا تَخْرُجُو فِرَارَمْ مِنْحُ یہ حکم تو ہے یصل سیت مند کو کہ تو فرار تاؤون سے فرار کے لیے بھاگ بھاگنے کے لیے نہ نکل ابھی تک تو لگانے لگ جائے گا اور ادھر کرنٹینہ تو اس کے لیے ہے جس کو لگ چکا ہے یا پھر مطلقا اگر مانوں گے تو پھر دونوں فرد ہیں لاتا خروجو کے ایک وہ ہے جس کو تاؤن لگا ہوا ہے دوسرا وہ ہے جس کو نہیں لگا ہوا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو بیمار ہو چکا ہوتا ان میں وہ بھی دوڑنا لگا ہے اس شہر سے اور جو نہ ہو وہ بھی دوڑنا لگا ہے جبکہ ادھر کرنٹینہ پارٹی جو ہے وہ تو اس کو کہتی ہے کہ جس کو بیماری لگ چکی ہے اس کو نہ لے جانے دو یہ کیری کر کے جراسیم لے جائے گا یہ برود کا ایک ڈرم بن گیا ہے جدھر جائے گا موت بانٹے گا تو یہ یعنی سرکار کی حدیث اس کا اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کرنٹینہ کا یہاں سے استدلال کیا جائے تو پوری دنیا کو جو لٹایا ہے حرمین شریفین کے ان نجدی مفتیوں نے ان پر فرض ہے کہ اس بات کا کم از کم اپنے بڑے کی بات کا تو جواب دیں کہ کتنے ان کو ماننے والے آگے پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو مسلط ہیں حکمران اور سب کی نمازیں اعتقاف سب کی تراوی جمعہ اور پھر عید اور یہ طبقہ تو آگے حج تک اس کو لے جانا چاہتا ہے کہ حج بھی چار پانچ بندے وہاں کر لیں تو اس بنیاد پر وہاں کے علماء کو اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لینی چاہیے تاکہ اتنا ظلم نہ کریں وہ امت مسلمہ پر کہ سرکار کے دین میں تھوک کے لحاظ سے یہ تبدیلی کر رہے ہیں ابھی پرسوں کی بات ہے کہ یہ آگیا کہ جو طبی عملہ ہے وہ وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ سکتا ہے یہ نوائے وقت میں بھی چپا ہوا تھا اس طرح مسلسل ان کی فیکٹری سے فتویں نکل رہے ہیں تو یہ میں آج کی جو گفتگو تھی کہ مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے اور اقبال پھر یہ بھی کہہ دیتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے اب پتہ نہیں وہ یہی کے سامنے کون کون آتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلیم بوزر دل کے اویس چادر زہرہ رضی اللہ تعالی انہوں کہ ہے شیخ حرم لیکن حضرت بوزر غفاری کی گودری بھی نہیں چھوڑتا وہ بھی بیچ دی ہے اور حضرت اویس کی چٹائی بھی بیچ کے کھا گیا ہے حضرت زہرہ کی چادر پر بھی اس نے حاصف کر لیے ہیں یعنی اتنی اہم چیزیں یہی ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے اللہ تعالی شیخ حرم کو ہدایت اطاف فرمائے اور حقیقت میں جو شیوخ حرم ہیں اللہ ان کا سایہ تادیر سلامت رکھے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم